بی بی نے اپنے خدمے میں جملہ کہا ہے اے ہن بنی قیلہ سن رہے ہیں لوگ اے بنی قیلہ میں تحقیق کرنا تھا یہ قیلہ کون تھی تو تحقیق میں یہ ملا کہ قیلہ نامی خاتون گزری ہیں جن کی نسل سے مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے آس اور خزرج دونوں انہی کی نسل سے جس معاشرے میں خواتین کی عزت نہیں تھی بی بی نے آس اور خزرج کے دو بڑے قبیلوں کو مخاطب کر کے کہا جن کے ساٹھ گروہ تھے مدینے میں بسنے والے بی بی نے کہا اے ہن بنی قیلہ او بنی قیلہ او قیلہ کے بیٹو اپنی دادی کو بھول گئے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں باپ کا نام نہیں لیا بھئی آس اور خزرج دو قبیلے تھے وہ کہتے ہیں کہ حارس صاحب نے سالبہ کے نام سے ایک آدمی تھا جس کی نسل سے اس کے دو بیٹے تھے آس اور خزرج اور انہی سے ان دو قبیلوں کے نام پڑے آس اور خزرج اور یہ یمن کے رہنے والے تھے ان کی جو دادی تھیں آس اور خزرج کی جو ماں تھیں ان کا نام تھا قیلہ قیلہ بنت قاہل کے نام تھے خاتون نے جنت کی عظمت کو سلام انہوں نے اس مجمع کے درمیان کئی سو سال پہلے گزرنے والی خاتون کے نام سے سارے بیٹوں کو مخاطب کیا آج تم یہاں پہ آس اور خزرج والوں بیٹھے ہو تمہاری دادی قیلہ تھی کیا تم اپنی دادی کی خاطر یہ نہیں سوچو گے کہ ایک ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے ایک بیٹی کو اس کی میراس ملنے چاہیے احضمو علا عرصی بی بی کے جملے ہیں خدا کی قسم عجیب و غریب جملے ہیں کیا میں اپنی میراس سے محروم ہو جاؤں گی اے قیلہ کے بیٹو کیا ہو گیا جب جب کوئی باقردار خاتون آتی ہے اللہ اس کی نسل میں بہت اچھے اچھے لوگوں کو رکھتا توجہ کوئی باقردار بی بی ہو اللہ چن لیتا ہے اس کی نسل میں رکھنا جو افضل ترین بی بی ہو اللہ اسے چنتا ہے حضرت سارہ نبی کی بیٹی تھی نبی کی بہن تھی نبی کی زوجہ نبی کی ماں لیکن اللہ نے کہا اس سے افضل کیونکہ حاجرہ ہے میں محمد کو سارا کی نسل میں نہیں رکھوں گا جو اشرف ترین بی بی ہو اس کی نسل میں محمد مصطفیٰ کو رکھوں گا کیونکہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئیں گے چودہ کا نور آئے گا چودہ کا نور حاجرہ کی نسل میں توجہ حضرت آمنا ماں بنی رسول خدا کی افضل ترین بی بی تھی فاطمہ بنت اصد بنی ماں حضرت مولا کائنات کی ان ماں کا وہ مقام تھا کہ اللہ نے کہا جو عرب میں افضل ترین بی بی ہوگی وہ ماں بنے گی اماموں کی اگر عرب میں نہ ہو تو میں ایران سے شہربانوں کو لاؤں گا کبھی نرجس خاتون کو لاؤں گا کبھی سمانہ خاتون کو لاؤں گا جو افضل ترین بی بی ہوگی وہ ماں بنے گی امام کی اب سوچیں کیا مقام ہوگا جناب خدیجہ کا جو فاطمہ تزہرہ کی ماں بنی